ناران سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر یہ ہے بابو سر ٹاپ آج کل ہر کوئی آپ سے اس کے بارے میں پوچھتا پھرے گا یہ جتنا خوبصورت ہے اس کا موسم اتنا ہی سخت اور اس کا راستہ بہت خطرناک ہے وہی بابو سر ٹاپ ہے جب دوہزار ایک دوہزار دو میں ہم لوگ ادھر آتے ہوگے اس وقت آپ دلیو کریں یہاں پہ ایک ٹینٹ لگا ہوتا تھا تو اسی سے کوئی چاہ پانی مل جاتا تھا اور ایک بوڑا چلاسی ادھر بیٹھا ہوتا تھا ایک پاؤں سے لنگڑا تھا اور اس کے پاس وہ پرانی جسے ایک رائفل ہوتی تھی تو یہاں پہ کہتا تھا میں بیٹھا ہوں انگریزوں سے انتقام لینا ہے کبھی کوئی آتھ میرے چڑ جائے اللہ نہ کرے اس کے ہاتھ کوئی چڑھا ہو اب آکے ادھر اس طرح لگتا ہے پورا ایک شہر بسا ہے اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے کہ پندرہ سال پہلے کے بات کہلیں سولہ سال پہلے یہاں دو چار صرف ایک کیمپ ہوتے تھے رات کو ادھر رکنا تو بوسیقہ لی نہیں تھا سپیشلی اثر کے بعد تو آپ ادھر رکھی نہیں سکتے تھے اتنا رسلی بیدر ہوتا ہے اب تو اتنی رونک ہے کہ ایک شہر کا گماہ ہوتا ہے روڈ کی بات کریں سپیشلی اگر آپ چلاس کی طرف اتر رہے ہیں بابو سر ٹاپ سے تو یہ بڑا ہی رسکی اور بڑا ہی ڈینجرس پارٹ ہے ریزن یہ ہے بہت ساری گاڑیاں گرتی ہیں پہلے تو اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ تھی یہاں سیکڑوں کے حساب سے گاڑیاں گرتی تھی جس میں بہت ساری کاجلٹیز ہوتی تھی لوگ زنگی سے جاتے تھے جب میں نیچے اتروں گا بابو سر ٹاپ سے تو میں نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں جو آپ کا ڈی ڈرائیو گیر ہوتا ہے اس میں نیچے اتروں تو گاڑی باغ رہی تھی جب میں اسے شفٹ کیا ایل میں تو اس میں مجھے بریک اپ بہت کم استعمال کرنا پڑا اور گاڑی سموتھلی نیچے اتر رہتی تو کوشش کریں کہ یہ بہت زیادہ سٹیپ ڈپریشن ہے آپ جب بھی گاڑی وہ کریں تو کوشش کریں باہری گیر میں گاڑی کو اتارنا ہے آپ نے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں بعض دفعہ تو وہ ہمارے نوٹس میں نہیں آتے لیکن مقامی لوگوں سے اگر گاب شپ کریں تو اچھے خاصے ایکسیڈنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں حدثات پہلے کی نسبت الحمدللہ کم ہوئے ہیں لیکن پھل بھی اس سال جو ڈیتھ ہیں جو رپورٹ ڈیتھ ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے گاڑیاں جو یا تو گرم ہو گئی ہیں تو یا کوئی کلچ پلیٹ وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے گاڑیوں کا ریزن یہ ہے کہ لوگ پاؤں رکھ کے آتے ہیں اوپر پھلہ بھی اپنے ٹریک سے باہر آرہا ہے ریزن یہ ہے کہ گاڑی اس کی نہیں چیڑ رہی نا تو گاڑی کافی زور مانگتی ہے جن جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جی ان کی وہ میمری سیٹ لگی ہیں بس گزارہ یہ ہے کہ آپ بھی آئیں اتیاد سے جائیں یہ میں ال میں جا رہا ہوں گاڑی کافی سمود جا رہی ہے میں ال بلوک میں ہی گاڑی جا رہی ہے اور بلیب کریں کہ اچھی خاصی نیچے سٹیپ ڈپریشن ہے لیکن گاڑی بریک کا سہارا کم لے رہی ہے تو کافی ساری گاڑیاں راستے میں خراب نظر آ رہی ہیں کے ریزن یہ ہے کہ لوگ پاؤں رکھ کے اوپر آتے ہیں تو گاڑیاں اس میں بھی گرم ہو جاتی ہیں تو پوشش کریں کہ پانی ساتھ میں رکھیں اور یہ ساری بڑی سٹیپ ڈپریشن ہے جو سپیڈ ہے یہ بھی زیادہ ہے جی تو خیر یہ لوگ آتے رہتے ہیں انہیں تھوڑا آئیڈیا ہے ابھی جب میں اوپر سے نیچے اتر رہا تھا تو اس میں جب میں ڈی پہ لے کے آئے ہوں تو گاڑی نیچے اس طرح باغ رہی تھی کہ مجھے بریک کا سہارا لینا بڑتا تھا ادھر ڈپریشن کافی کم ہو گئی ہے اترائی خاصی کم رہ گئی ہے تو اوپر سے میں نے رسک نہیں لیا کہ میں لے کے آؤں گاڑی کو ڈی موڈ میں ابھی ادھر کافی کم ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی ہم گاڑی کو شفٹ کریں گے ڈی بلاک میں ڈی موڈ میں تو گاڑی کس طریقے سے آئی گے گاڑی کو شفٹ کرتا ہوں جی یہ ڈی میں ڈ سے تو دیکھیں ڈپریشن ہے نہیں ہے اور گاڑی کا آپ باغنا دیکھیں اب میرا ایکسلیٹر پہ پاؤن نہیں ہے اور گاڑی کس سپیڈ سے باغ رہی ہے یہ دیکھیں اتنی تھوڑی سی یعنی اترائی میں اگر گاڑی تھوڑی سی ڈپریشن میں اس طرح سے باغ رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ بلکل سپیڈ ہے وہاں سٹیپ اے روڈ وہاں پہ کیا حالت ہوگی تو اپنی جانوں کو بچائیں ایل بلاک میں گاڑی تھوڑا فیول آپ کا زیادہ کھائے گی لیکن کوئی بھی چیز جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے گٹی داس لش گرین ہے اور اس کی جو میڈوز بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ اتر کے سائٹ پہ کیمپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو نیچے دریا ہے بڑا کم فلو ہے اس کا آپ اس سے کافی لطف انداز ہو سکتے ہیں تو بڑا پیارا سا یہ تھا آج سے ادھر ٹاپ کی سب سے جو مین اٹریکشن ہے وہ نیچے گٹی داس کا میڈوز بلیو کریں کہ اتنا سرسبز ہے اور اوپر سے دیکھنے میں اتنا بھلا لگتا ہے اور اب تو کافی ٹوریسٹ اٹریکشن ہی آپ پہ بنا دی گئی ہیں زپ لائن ہو گئی کھانے پینے کا آپ کو ہر چیز ادھر سے مل جاتی ہے لیکن آپ سائٹ پہ ہو کے لوگوں کے عجوم سے آج بھی اگر نکل کر دیکھیں تو بیچے گٹی داس کا میڈوز آپ کو دعوت نظارہ دیتا ہے اور بہت کم سنت ہے بڑی بات ہویا جی لوگ کافی ڈویلپ ہو گئے ہیں ادھر بھی یہ زپ لائن لگی ہے اوپر ساڑھے سات سو روپے چارج کرتے ہیں میرے خال میں ہوگی پانچ سو میٹر بڑا بیمان سا موسم ہے جی اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا تو دودھ تھی ابھی آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی موسم چینج ہے موسیقی اور نئی تعمیرات پہ بری زور و شور سے کام شروع ہے تو لگتا یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو بابو سا ٹاپ کا یہ ٹاپ ہے اس میں ہٹلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ابھی بھی ایسا ہو چکا ہے ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ ہم ایک ہی لائن میں باگ جاتے ہیں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی نہیں ہیں اگر کچھ اس طرح کہ ہمارے آپ یہ کہیں گارڈ گفٹڈ جو اللہ کی مہربانی سے ملے ہوئے پوائنٹ ہیں تو اتھارٹیز کو بھی چاہیئے لوگوں کو بھی چاہیئے اس کو سیپ کریں اس میں اٹریکشن اس طرح سے بنائیں کہ آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال بعد بھی لوگ آئیں اور لوگ ظاہری سی بات آتے رہیں گے تو ان کے لئے یہاں پہ الوکی نہ ہو اور جو بے ڈنگ طرح کی کانسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑی بھوری لگتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ایک آپ کہیں بغیر پلاننگ کی کانسٹرکشن ہے یہ سارا حسن تباہ کر دی ہے اب تو یہ کچھ ڈیمج ادھر ہونا تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہو چکا ہے لیکن اگر جہاں تک ہو چکا ہے اس سے آگے بھی اگر ہم سیو کر لیں بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک زبردست پانڈ جاتے ہیں اور اس کا جو دیکھنے کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وہ میئی اور جون میں ریزن یہ کہ بیک راؤنڈ میں برف ہوتی ہے نیچے وارٹر پونٹ بنا ہوتا ہے جیل بنی ہوتی ہے وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اور جو لوگ اس وقت جاتے ہیں تو لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جیل کی وہ فیسنگ نہیں ہوتی بس ایک چھوٹی سی جیل ہے تو گزارہ لائک آپ کہہ سکتے ہیں باقی بابو سرٹ آپ ادھر لوگ ویدر انجائی کرنے آتے ہیں بڑا رومانٹک سا ویدر ہے ساری سٹوری میں میرا بڑا دل آتی ہے رات میں گاڑیاں کام ہو جاتی ہیں اور اس میں لوگ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ لوگ آپ سے تعامل کرتے ہیں گاڑی جو بھی ہو آپ کے پاس کوشش کریں کہ اسے باری گیر میں ہوتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی مینول ہے تو فارسٹ مور سیکنڈ پھر راستے میں یہ کوئی تقریباً چالیس سے پنتالیس کلومیٹر سٹریٹ سٹیپ ڈپریشن ہے نیچے تو اس میں آپ اتیاط یہ کریں کہ کچھ جہاں پہ آپ کو روڈ پلین ملے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کڑے ہو سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے کڑے ہو جائیں تاکہ آپ کے جو بریک لیدر غیرہ ہیں تو وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کے بعد اگر آٹو گاڑی ہے پھر تو آپ کو بہت اتیاط کی ضرورت ہے کوشش کریں ال میں نیچے اتریں بریک کا سہارہ کم لیں اور جہاں پہ رکھ کے آپ بھی گاڑی کے ویل غیرہ بریک شو غیرہ ٹھنڈے کر سکتے ہیں تو پوشش کریں کہ وہ دو چار پانچ پوائنٹس پہ نیچے روڈ پہ بعض جگہ ہیں جو فلیٹ بھی ہیں آپ بغیر کسی خطرے کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں